یا دیکھیں ہر پہلوں بے مثال ہے اس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال ہے میں ایک پہلوں لے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کرنی تو تاریخیت بھی تھی کاملیت بھی تھی لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا صرف ایک پہلوں اور وہ آپ کی جامعیت یعنی دنیا کا کوئی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے نمونہ چاہے عمل چاہے اس کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں نمونہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنی کامل ہے کہ آپ کے ویدہ ہونے سے پہلے آپ کے خاندان کے باقیات آپ کی ولادت با سعادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت آپ کا بچپن آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی آپ کے مشاغل آپ کی پارسائی آپ کی پاکدامنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہدی مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعبِ ابی طالب میں محصور ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرت کے مجبور ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولیم انسانیت ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرت پہ مجبور ہونا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں جا کے ایک سلطنتِ اسلامیہ کی بنیاد رکھنا اس کا حاکم ہو فرما رہا بننا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرنیل بننا دنیا کی اقوام کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے ساتھ جنگ و امن کے معاہدے کرنا جنگوں میں حصہ لینا اور ہندق کا خودنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف کرنا چاج بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو حصی تمام پہلو جبی اور یہ پہلو اتنا جامع اور کم پریہنسل کہ دنیا کی کسی قوم کا کوئی بندہ اور تمہارے رسول کی ہستی میں میرے لیے نمکہ لیے کیا آپ پہیک وقت یتیم پیدا نہیں ہوئے کیا آپ در یتیم نہیں ٹھہرے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن نہیں دکھایا ایک نمکہ اور ایک سمبل کے طور پر لڑکپن اور جوانی نہیں دکھائی کیا آج کے بچوں کے لیے آج کے لڑکوں کے لیے آج کے نوجوانوں کے لیے آج کے استادوں کے لیے آج کے تاجروں کے لیے آج کے سیاستانوں کے لیے آج کے لیٹروں کے لیے آج کے مسلحین کے لیے آج کے ججوں کے لیے آج کے جنلوں کے لیے آج کے پادشاہوں کے لیے اور آج کے شہروں کے لیے آج کے تاجروں کے لیے آج کے اسحطہ کے لئے اور آج کے طالبینوں کے لئے میرے نبی کی ہستی میں نہ ہونا کوئی نہیں میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طالبین تھے جب جبریل امین پہلی آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماتاں پوش ہو کے دوزانو ہو کے یکسو ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور جو ویادی تھی اس کو اپنے روح کی کہرائی میں اتار لیتے تھے کیا تم طالب علموں کے لئے میرے نبی کی زندگی میں عصوہ موجود نہیں ہے کیا انہا سادزہ کے لئے میرے نبی کی زندگی میں عصوہ موجود نہیں ہے جنہوں نے ایک مختصر اور قلیل عرصے میں انسانیت کے ایک بہت بڑے گروہ کو ایک روح سے ہٹا کے دوسرے روح میں لگا